ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم جو لیٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو رول ہے اس کو آپ تک واضح کریں اور دوسرا جو تعلیم کی اہمیت ہے اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام کے بات ہو تو جہاں تک لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کے رول کا تعلق ہے یہ ڈپارٹمنٹ ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو بچے ہمارے کسی وجہ سے فارمن سکولوں میں نہیں جا سکے اور وہ بیشبار وجوہات ہوتی ہیں جس میں سب سے کامن جو بجا ہوتی ہے وہ یا تو وسائل کی کمی ہے یا شعور کی کمی ہے جس میں بچے کا دونوں صورتوں میں بچے کا کسور نہیں ہے یا دونوں ریلیٹ کرتی ہیں اس کے والدین کے ساتھ تو موسٹی ایسے لوگ جن کا تعلق لو سٹیٹ آف سوسائیٹی سے ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مطابق سکول جائن نہیں کر سکتے تو لیٹریسی ڈپارٹمنٹ ان بچوں کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں تو آپ یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ جو بچے ہیں آپ نے ان کی پرفارمنسز دیکھیں تو ہمارے جو فارمر سکول کے بچے ہیں ان کی پرفارمنس سے ان کی وہ کسی بھی طرح کام نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کے اندر میں موجود ہے جس چیز کی کمی ہے وہ وسائل کی کمی ہے تو اس وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لیٹریسی ڈپارٹمنٹ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں میں نے ان کے سکول وزٹ کیے ہیں جگیوں میں بسنے والے بچوں کے بٹا مجدوروں کے بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دور سٹیپ پہ جا کے یہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم بھی بلکل مفتہ ہے تو جو ابھی بکر صاحب کہہ رہے تھے کہ دانیں گنوں یا بستہ گنوں تو اس میں جو بستہ گننے والا کام ہے وہ لیٹریسی ڈپارٹمنٹ نے اپنے میں لے لیا ہے تو بستے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ٹرانسپورٹیشن کانسٹ ہوتی ہے بچے کی صبح جانا ہے اس میں پھر والدہ ان میں اس کو چھوڑنا ہے پھر لے کے آنا ہے وہ بنا مسئلہ بھی ہم کر دیا ہوا ہے کہ یہ سکول انہی کی کمیونٹی کے اندر قائم کی ہوئے ہیں تو ضرورت اس پاس بھی ہے کہ ہم اس پیغام کو جو ہمارے ویڈیا کے دوستے در بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باقی فارمل ایجوکیشن پر افسران ہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں لوگوں تک اس شعور کو عام کریں کہ اگر آپ کا بچہ سکول نہیں جا سکا تو آج بھی اس کے پاس موقع ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو مارے آٹسوں سے زائد سکول ہیں یہ کہاں کہاں پر موجود ہیں یہ ٹیچرز کے گھروں میں موجود ہیں وہاں پر بچوں کو پہنچائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور جس طرح ان سکولوں کے جو فارغل تحسین بچے ہیں جو ہم نے دیکھا اس سکرین پر کہ ڈاکٹرز بھی بڑھ رہے ہیں جینئرز بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ بچے بھی ان میں شامل ہو سکیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام میرا پورے ذلالیہ تک پہنچے گا کہ ہم نے تعلیم کو عام کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے بچے کو فارمل سکولنگ میں بھیجنا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اپرچونٹی مس ہو گیا تو اپنے نام فارمل سکول جو ہے اس اپرچونٹی کو عویل کرتے ہو وہاں بچوں کو بھیجنا ہے تاکہ ان کے بچے بھی باقی بچوں کے طرح اچھی نچی ہو جائے آپ سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ